السلام الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بناؤں گی چکن پالک جڑی ہے ہمارے پاس پالک کی جس کو بوائل کریں گے اور یہ ڈیڑھ کلو چکن کا گوشت ہے جس کو بوائل کر کے پھر مسالے میں بنائیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک درمینے سائز کا پیاس چار سے پانچ ٹماٹر کچھ ہم نے ڈالنا نسن مسالوں میں ہم ڈالیں گے مرچ نمک سند ادرک کا پاؤڑر اور گرم مسالہ اور ایک ہم ڈالیں گے اس میں سوکی میتھی کسوری میتھی چلیں ہم شروع کرتے ہیں پالک کو پہلے اس طرح کریں اس کو ایسے کریں تاکہ اس کے اندر کچھ پیرا مکوڑا ہو وہ نکل جائے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے جہاں یہ بند آنا یہاں سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دھو کے اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے دھول چکا ہے اور پیاس بھی براؤن ہو گیا ہے اس میں گھر ک prefers وخت پڑا کٹ کرنreat پیر�� پیرا پ چل دھو جہاد اس کے ساتھ اے مصھween ملکہ پر دائیں گے نمک ڈال دیں مرچ ڈال دیں اور اس میں آپ خودی ڈال دیں کیونکہ جو پسی وی ہوتی ہے بند پیکٹ میں ادھرک وہ آپ نے اینڈ پہ ڈالنی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر بند جو بند بند پہ ڈال دیں ان میں ہانڈی جو سالن ہوتا وہ کڑو ہونے کا سطرہ ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم بعد میں ڈالیں گے اس کو پانچ ساتھ مل اس کو اچھی طرح مل اس کا جب بند پہ ڈال ہو جائے اور چکن کا اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دیں ابھی یہ ڈال دیں وہ بوائل کر کے وہ ان کو سوہ سب ڈال کر لیا جاتا ان کو اچھی طرح ہم نے اس میں ڈال کرنی ہے ڈال دیں یہ پانچ ساتھ مل آنچ کو ہلکا کر دیں آنچ کو ہلکا کر دیں اور یہ ہم ہنائی کریں گے پانچ ساتھ مل جس کی جنائی کریں اس کے بعد ہم نے اس کو سوئے کے لئے ڈال دیں پانچ ساتھ مل پانچ ساتھ مل پانچ ساتھ پانچ ساتھ ساتھ مل چکن جو ہے تقریبا اچھی طرح اس کو بھی تھوڑا سوڑ بھوڑنا پہ لے گا ہم نے ڈککن دے لیا تھا اور اس کو بھی تھوڑا سوڑ بھوڑتے ہیں اور دوسری طرح ہماری جو پالک ہے وہ ہو گئی ہے اس کا رنگ نہ بشاک اور ہلکا سبس اس کو ہم نے وہ کرنا تھا وہ ہو چکا اب اس کو ہم چھوڑ لیں گے اور پھر میں بتاتے ہوں کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے یا تو لنگری میں کر لیں گے اس کو پیس لیں گے ہمارم دستہ اس کو کہتے ہیں یا پھر کرائنڈر میں نا تو صورتحال دیکھتی ہوں کہ پالک میں ہے وہ کیسے اس کا ہم دوسری طرف چاول پکھانے کے لیے بلاو بناتے ہیں اس میں ہمیں تقریباً ڈیڑھ سے دو چمچ آپ آئل ڈالیں اور اس میں ہم نے جو پیاز کٹی میرے دہو ڈال دیں اب تک ہمارا پیاز جو ہے وہ براؤن ہوگا اس وقت تک ہم پالک کو نچوڑ لیتے ہم چھان لیں چھان لیں اس میں چھان لیں کیونک یہ گرم ہے تو آپ اس میں یہ چمچہ اس کا استعمال کریں یہ مسالہ تکریبا ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو اب ہم نکال دیں گے ہم اس میں نکال لیں گے ہمارا ہو گیا تیار ٹھیک ہے اس کا مسالہ میں سارا نکال لیا ہے اب اس میں ہم نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا آئل پہلے میں نے کم ڈالا تھا ابھی پالک میں ڈالے گا اور ساتھ ہی میں نے اس کو کر لیا گرینڈ کر لیا کیونکہ ٹائم کام ہے تو دھوک لگی بھی ہے اس وجہ سے میں نے کیا کیا کہ جلدی جلدی اس کو گرینڈ کر لیا اب آپ نے اس گرم گرم اس میں آئل میں آپ نے اس کو ڈال دینا پالک کو یہ جو آپ نے کیا تھا جو پالک کا پانی پھنا ہے بہت پھر آپ نے کیا کہنا بہت پھر آپ کو آس اس میں ڈال کر آپ نے جائیں کہنا بھارت کی پانی بشک آپ ہے ہیں ہی جو پیالوں کا آس آھا ہے جیلل ہو گیا آپ اس میں ڈال دیں مصالے میں سابت ہی ڈالتی ہوں نمک بھی ہز زائکہ ڈالیں کم وہاں مغتر میں اور ڈال ہوں گی فیلال اور کڑی پہتا ہے اس میں دھائیں اور اس میں آپ پہلے پانی پاک چاولا کو متادک ہے کہ 3 کپ چاولا تو آپ 5 کپ پانی دلیں چاول تلے سے دھوغوئے رہے ہیں اس کا رنگ تو دیل ہوگا تب یہ روست ہوتی ہے ابھی رنگ اس کا تدیل نہیں ہے ابھی تھوڑا سا اس کو روست ہونا ہے اب ہم کرتے ہیں چاولوں کو اس میں ہم چھال لیا ہے پانی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں سمپل پلاؤ جو ہے آج میں بنا رہی ہوں پالک چکن پالک کے ساتھ ابھی پالک جو ہے بس آخری مراحل میں چاولوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کریں گے کہ ہم نہ یہ جو دیکھیں اب یہ اور سے دیکھیں اس کو کہ یہ گھی چھوڑنا یہ گھی جو ہے نا الگ ہونا شروع ہو گیا پالک سے اور گھی کا رنگ کیا ہو گیا گرین ہو گیا اور سے دیکھیں ذرا اس کو اچھا اب اس کیونکہ گھر بنوں کو لگی بھی یہ بھوک دیر رہے گی اس لیے میں اس پرلے میں ڈالنے لگی ہوں آپ نے تو ڈالنے ہیں اس میں چکن یا گوشt بھی یہ جو ہے جس وقت یہ پہلکل گرین ہو جاجے بھی ہلکایا uitکا گرین ہو رہا ہے نا دیکھیں یہ آئلزر heeft رہا ہے نا دیکھیں یہ ضرع کر چکن سے بھی پالک جو آپ کا اوائل ہوتا ہے وہ گرین ہی جاتا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چھتکن اس کو ڈال کے ہم تھوڑی دیر اس کو بھنائیں گے اس کی بنائی کریں گے ہم تقریباً 10 سکر جب تک چاول دم ہوتے تک یہ دم ہو جائیں گے اس کو ہم تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے اب اس کے اوپر ہم نے اس مرلے پر آپ نے اس میں یہ جو ہے نا ادرک کا پودر یہ آپ نے ڈال دینا ہے اور آدھا درم سانا آدھا آپ نے میتھی کے اوپر ڈال دینا ہے میتھی آپ نے ڈالنی ہے بعد میں جس وقت آپ نے اتارنے سے پانچ شکن پہلے اپنے میتھی ڈال دینا ہے جب سمجھیں گے کھوک ہو گیا سارا اس کو پہلے اس کو مکس کر لیں اگر آپ پالک کو ڈرائے بنانا چاہیں تو یہ تب ہی ٹھیک ہے اگر آپ اس میں شوربہ رکھنا چاہیں تو میں تھوڑا سا اس میں ڈالا ہے پانی ٹھیک ہے اب اس کے پانچ سات میٹری سکور ہم کریں گے یہ کھوک ہوگا تھوڑا سا پانی جو پالک کا تھا نا جس میں ہم نے یہ تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں ہم ساتھ میں یہ میتھی اور جو مسالہ ہم نے رکھا تھا یہ ڈال دیتے ہیں اب اس میں یہ ہوگا کہ اس کی آپ کو خود بخود خوشبو آئے گی میتھی کی اور پالک کی تو پتہ چل جائے گا آپ کیوں نہ آئل اوپر آ جائے گا جو تری ہوتی ہے نا اس کی وہ گھیس کے اوپر جب آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کی پالک تیار ہے اب اس کو پانچ سات میٹھم اور رکھیں گے جی ہمارا پلاو ہو گیا تیار اب میں چک کر آپ کو بتاؤں جی ہمارا پلاو ہمارا شکل سے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اچھے اچھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں پلان دنیا بسم اللہ بسم اللہ اگر آپ کو اچھے یہ سے بنائیں آپ کو کیسا لگتا ہے اگر اچھا لگتا ہے تو مجھے تھمز اپ کریں میرے طریقے سے فلاو بنائیں میرے طریقے سے پالک چکن بنائیں اگر آپ کو اچھا لگے تو تھمز اپ کریں مجھے کومنٹس کریں بتائیں کی کیسا بنائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ